مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس لئے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اور اگر کوئی شخص روزہ دار سے جھڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں دو بار کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری چاند ہے کہ روزہ دار کی مو کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے کہ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں یعنی نیکی دس گناہ ملتی ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کم سر خبر سی بی آئی آئی ٹی ای ٹی بی جی بی کے ہتھیار لیکن ان کا ٹی آرس پر کوئی اثر نہیں ہوگا ہنگ کلنگن کی فلحہ کے کام کرنے والے ہیں اور اس کے لیے کسی سے نہیں درے گی بہتہ دلے ملتی کے کمیتہ کا پارٹی گلاب سے سکتا ڈبل پیٹر مکانات کے کام کو جلس جل مکمل کیا جائے یا ستی وزیر ویملا پرویشان رج نے احتیداروں کو دیہ دار یا ستی وزیر ویملا پرویشان رجی سے پیو سی کمیٹی چائرمن کو آدموں نے ملے جی ورنڈی نے ملاقات کرتے ہوئے آدموں کی ترخی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے لیے کی نمائند سی ای مارف کے ذریعے کئی غربہ کا علاج ہوا ممکن یہ ٹی آرس کی اہم سکیم شرکن سمبلی بیگارہ گرنج گفتہ انہوں نے استفادہ دکھ دنگان میں سی ای مارف ٹیکس کی تقسیم عمر میں آئی شہر بھی دفتر خزاد کا مولانا جعفر پاشا اسامی وہ مفتی صادق مہیدین جامع نظامی آہدرباد کے ہاتھ تو اس کی تا وہ خاضی مفتی محبوب خان اسامی وہ حافظ لی خان کو دی مبارک پا سینئر سیٹیزن فورم وہ سینئر سیٹیزن ویلفر سسائٹی کی جانت سے اسکولی طلبہ میں کتابیں وہ کھیل کی اشیاء تقسیمی تقریح میں جیٹ پی چارمن ڈیویٹر راؤنیک کی شرکت ہو ان کے خدمات کی کیسے تائش اب براتے خبروں کی تفصیل کی جانب دفتر دارالخزاد نظام آباد کا مولانا جعفر پاشا اسامی امیر امارت ملت اسلامیہ مفتی صادق مہیدین صدر دارالخزاد والا فتاہ الہن وہ سابقہ مفتی جامع نظامی آہدرباد کی ہاتھ و ابتتا مہمانوں کا استقبال خاضی مفتی محبوب خان اسامی حافظ لئی خان صدر جمع تلما نظام آباد حافظ سعید خان نے کیا نظام آباد میں واقع بودن روڈ نزد حبیب سپر مارکٹ نظام آباد پر خائم دفتر دارالخزاد نظام آباد کا زیمشان افتتا آج بروز چارشمبہ بعد نماز زہر باوقت دھائی بجے دین مولانا جعفر پاشا اسامی امیر امارت ملت اسلامیہ و مفتی صادق مہیدین صدر دارالخزاد والا فتح الہند وہ سابقہ مفتی جامع نظام یا کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے حصے سے اس سے علیم سابقہ ریٹکو چیرمن سینئر کورپیٹر رفت محمد خان سید زکیو دین انچارش کورپیٹر ماجی صدیخی ٹیارس ٹاؤن صدر عمران شہزاد نظیر الدین ارجو اختر خان نورہ ڈیریکٹر سمیر احمد خائد ٹیارس سید نجیب علی ایڈوکیٹ مولانا خدیر اسامی امام و خطیب مسجد عبداللہ مولانا خزر احمد خان مولانا مختار احمد مظاہری مفتی ابراہم خاسمی مولانا غلام رسول خاسمی حافظ عبدالحکیم حافظ ڈاکٹر رشیدی حافظ محمد اشرف حافظ فیاس محمد خواجہ ازہر الدین صدر خازی بن نولہ جنید احمد ایڈوکیٹ اخلیتی سرصدر کانگریس عرفان علی مجاہد خان کے علاوہ سیاسی سماجی مذہبی خادی نے شرکت اس موقع پر خازی مفتی محبوب خان اسامی کو گلپوشی کرتے ہوئے مبارک باد اس موقع پر خازی مفتی محبوب خان اسامی نے کہا رشتوں کو جوڑتے اور دیگر مسائل کے ایک سوی کے لیے وہ ہر ممکنہ اخدمات کریں گے انہوں نے بتایا کہ آفیس پر ملاقات اور نکاح کے وقت کے لیے صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک خدمات جاری رہ گی اس موقع پر تمام مہمانان نے خازی مفتی محبوب خان کو مبارک باد دیتے ہوئے اپنی خدمات کو بہترین طرز پر چلانے کا مشورہ دیا تمام شرکہ سے خازی مفتی محبوب خان حافظ محمد خان صدر جمع تلمان نظام باد حافظ محمد سعید خان نے اظہار تشکر کیا حضورگان محترم اور عزیزان مکرم آج ہم یہاں دفتر قضاعت کا افتتہ اس تخریب میں جمع ہے یہ دراصل دو حیثیتیں اس کی ہیں ایک تو ہے یہاں جو ہمارے مفتی صاحب ہیں محبوب صاحب مفتی محبوب صاحب وہ قاری و نکاح بھی ہیں قاضی ممانے قاری و نکاح وہ بول کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں پہ انشاءاللہ شہر میں ان کی اپنے جو گزر مقرر ہوگی حکومت کی طرف سے اس میں وہ نکاح خاکی حیث سے شرکت کریں گے اور جو اس کے امور ہیں آپ اسی حجاب وہ خبور وغیرہ کے وہ امور انجام دے گے دوسری دوسرا پہلو دفتر کا دفتر قضاعت کا یہ بھی ہے مسلمانوں میں آپسی جو آپسی نزاعت ہیں ان کے حل کے لیے بھی ہاں انشاءاللہ کوشش ہوگی آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے نظام بابات کو ایک صدر خاضی اور ملے ہیں اور ہمارے صدر خاضی صاحب کی یہ خوبی بھی ہے کہ جہاں وہ خضات ان کو ملی ہے وہاں وہ مفتی بھی ہے اور شرعی مسائل سے وہ بہت اچھی طریقے سے واقع بھی ہے میں یہ امید رکھتا ہوں ہماری یہ دفتر سے کہ جیسے آپ نے کانسلنگ سنٹر کا آپ نے اس میں ذکر کیا ہے موجودہ حالات میں کوشش کی جائے کہ جتنا ممکن ہو سکے میاں بیوی کے اختلافات کو دفتر ہی میں ختم کیا جائے اس کو پولیس ریشن یا عدالت تک جانے نہ دیا جائے ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے پس ہمارے کو یہ چاہیے کہ ہم صحیح عدمی کے پاس پہنچ کر اپنے مسائل کو پیش کریں اور اپنے مسائل کو سامنے رکھیں ویسے مولانا ہمارے حافظ لیق صاحب جو تشریف یا ما شاء اللہ اس کے ذمہ داروں میں ہیں یہ تو ہمارے امارت ملت اسلامیہ اس کے تحت جو داروں خزا چلتی ہے جس میں مختلف امور پہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور جس کے ہمارے ذمہ دار مولانا خالے صف اللہ رحمانی ہے اور یہ پرسنلہ بورٹ سے چلتا ہے اور اس کے وہ یہاں کے ذمہ دار بھی ہے تو میں امید رکھتا ہوں ہمارے خاضی صاحب سے بھی اور ہمارے لئے بھائی سے بھی سینئر سیٹیزن فورم صبحاش نگر اور سینئر سیٹیزن ویلفر سوسائٹی احمد پورا کے اشتراک سے نیشنل ہائی سکول میں طلبہ میں کتاب وہ کھیل کے اشیاء کی گئی تقسیم آج شہنیزہوں باقے مشور مارف نیشنل ہائی سکول میں سینئر سیٹیزن فورم صبحاش نگر وہ سینئر سیٹیزن ویلفر سوسائٹی احمد پورا کے اشتراک سے اسکولی طلبہ میں کتابوں کاپیوں کی تقسیم ممول ملائے گئے اس تقریب میں ظلے پریشہ چوریمن ڈیویٹھل راو صدر سینئر سیٹیزن فورم بی بھومیہ صدر سینئر سیٹیزن ویلفر سوسائٹی احمد شکر نے شرکت کہتے ہوئے طلبہ کو مختلف مفید مشوروں سے نوازا اور انہیں تعلیم اور کھیل کے میدان میں شہر وزلے کے نام کو روشن کرنے کی نصیحت دی اسی طرح ان کی جانب سے اسکول میں طلبہ کے لیے مختلف کھیل کت کی اشیاء کی فراہمی ململ آئی گئی جس پر زیڈ پی چوریمن نے سینئر سیٹیزن کی خدمات کی ستائش کس موقع پر تنظیم کے ذمہ دار محمد فیاض الدین وہ ٹیار سرکیاتی خائص سمیر احمد وہ دیگر موجود تھے جس پر زیڈ پیودشا کے دین وہ شوار ہے ستم کی ضرورت سمیر کے بودھے چھوٹ мечہ آہ دیں وہی چھے ساتھ احمد کرنے کے ساتھ دیں باری انتہ پہدام مانچہ میٹنگ مانچہ سامورشان کے مقیان دینگا بیدو سناند کو میں اندر کی خیر پیر نکھوٹا کیا دہنے والے دلیسو تو سکلرزم کائنے زبان سے کائنے سی آتا نہیں عمل ہونا چاہیے یہ عمل طور پر آپ کرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں سب بہت بہت آپ کا دنیوات کیونکہ یہ کنٹری اسی بیس پہ آیا ہے سب اس کنٹری کو خائم رکھنا ہے تو سیکوریزم کو زندہ رکھنا ہے اگر کوئی آدمی سیکوریزم کو ہٹ کے کام کرے گا تو کچھ دن وہ چلے گا سب اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا نہیں اور ملک تباہ ہو جائے گا ناکی ریڈی پیٹ کے منڈل تانڈور میں مل سی کے قویتہ کارکنوں کے اجلاس میں شرکت و خطاب مل سی قویتہ ایم پی بی بی پارٹیل ایم ایل ایجیر سرندر اور کئی دوسرے ٹی آر ایس خائدین ناکی ریڈی پیٹ منڈل کے تانڈور میں ٹی آر ایس کارکنوں کے اجلاس میں شرکت کی مل سی قویتہ کا تفسرہ کیسی آر نے اپنی مٹھی سخت کر لی جب بابو خود پہیا موڑنا چاہتے ہیں سیاسی تحریک کی ضرورت نہیں اگر صدارتی حکم بھیجا جاتا ہے تو چار سال نہیں لگیں گے لیکن ہم نے حاصل کیا ہے آج ہم مخامی طور پر خدمات حاصل کرنے کی لچک ملی ہے چاہے موڑی نہ بھی دے خبائلی ریزرویشن کو دس فیصد دیا گیا ہے واحد چیف نسٹر کیسی آر نے رائطو بندو کی نخل کی اور پی ایم کیسان یوجنا شروع اگر انہوں نے تیرہ کو دیا تو کروڑوں لوگ اب یہ کم ہو کر تین کروڑ رہ گیا ہے کل اگر راہل جنوبی تلنگانہ میں ایک طرف منوگڑوں میں منتقف تو وہ شمالی تلنگانہ سے کیوں آئے اور تلوہ کے مندر کی ترخی کے لیے ایڈو پیالو اور پوچھ رام جیسے علاقوں کے ساتھ میں اس علاقے کو سیاحتی سرکٹ کے طور پر ترخی دینے کی پوری کوشش کروں گا جیسے علاقوں کے ساتھ میں چیزے علاقام کو pouvoir اے ام لے ایک ہی کام ہے رام رام جپنا پرائے لیڈر اپنا اپنے پارٹی میں بی جے پی میں شامل نہیں ہوئے تو ایڈی ڈالتے آئی ٹی ڈالتے اور کیا کیا کی ڈالتے مجلس تحفظ ختم نووہ سوسائیٹی آرمور خادم مولانا سید اکرام الدین مفتاحی کی اپیل مجلس تحفظ ختم نووہ سوسائیٹی آرمور کے روز اول سے اپنے مخاصد میں ہماتن پابا رکاب ہے قیام مکاتب کے ساتھ ساتھ ارتدادی فتنوں کے تاخوب کے لیے ہمات جہد مستعدی کے ساتھ الحمدللہ متحرک ہے لیکن ابھی تک ایک عارضی دفتر میں اپنے خدمات میں مصرف تھی الحمدللہ دو سو پچاس گرز زمین مستثل مسجد آزم زیرات نگر آرمور میں دوہزار چارسو اسکوائل فٹ پر تامری کام چل رہا ہے جس میں دفتر کے لیے ایک ہال ایک ڈاٹا روم اسلامی لیبرری اور ایک کانفریز ہال پر مشتمل ایک عمارت ہوگی جس کا تخمینہ بتیس لاکھ باون ہزار روپے ہو رہا ہے الحمدللہ بیسمنٹ سلاب لیول پلر مکمل دیواریں چوکھٹیں کھڑکیاں تک کا تامری کام علماء حفاظ آئیمہ مساجد موزنین ماوینین اور انٹ کے بھٹی والوں کے تاؤن سے تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ روپے کی سرفے سے مکمل ہو چکا ہے ابھی سلاب ڈالنے کی تیاری چل رہی ہے جس میں دو ٹن آٹھ سو کلو اسٹیل کی شدی ضرورت ہے جس کے خیمت ایک لاکھ نوہد ہزار چار سو روپے ہو رہی ہے اسی طرح پینتالس ٹن ریتی جس کے خیمت چھپن ہزار دو سو پچاس روپے ہے لہٰذا اس آب خیر سے موزبانہ گزارش ہے کہ جلس جل تاؤن فرما کر سواب جاریہ حاصل کریں دو دن میں سلاق کی سخت ضرورت ہے گوگل پے نمبر 9491313760 محمد فاروق صاحب فون پے نمبر 995199982 سید اکرام الدین احمد اور مجلس تحفظ ختم نوہد سوسائٹی آرمود 9951999982 حافظ محمد فاروق معتمید 9491313760 ربط خیام کر سکتے ہیں ناظرین اعظام اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صرف دو دن میں ہمیں دو کنٹل آنٹھ سو کلو سلاق کی سخت ضرورت ہے لہذا آپ احباب سے گزارش کی جاتی ہیں کہ صرف دو دن میں آپ سے جتنا ہو سکے جہاں تک ہو سکے تعاون کریں چاہے وہ سولہ یمیم کی ایک سلاق کی قیمت بارہ سو روپی ہیں وہ کم سے کم ادا کریں یا پانچ سو پانچ یمیم کی ایک سلاق پانچ سو بیس روپیے میں آ رہی ہیں اس کے ذریعے تعاون کریں یا ایٹ یمیم کی ایک سلاق ساڑھے چار سو روپیے میں مل رہی ہیں اس کے ذریعے تو بھی کم سے کم ایک سلاق کی طرف دید کر تواب جاریاں حاصل کریں یا پھر اپنے عزیز و اقارت یا سب مل کر ایک بڑی قسم کی سلاق جلا دیں تو تعاون ہوں گا اور دو دن کے اندر اس کا انتظام کرنا ہے لہذا آپ احباب سے توقع ہیں اور امید ہیں کہ آپ احباب اپنے مرہومین کے اور اپنے سواب جاریہ کے لئے تعاون فرمائیں گے جزاکم اللہ امیلے بیگالا گنش گپتہ کی کاوشوں کے سبب لکشمی پرسانہ کو کورپیٹ ترس کے طور پر مفتد طبی امداد کی گئی فراہم درکار اخراجات کے لئے میرے بیگالا گنش گپتہ پچاس ازار اخمی امداد کی حوالے نظام بات اربن رکھنے سنبھلی بیگالا گنش گپتہ نے گزشتہ سال اکی ڈیسمبر کو آئیپا مالہ سے لے ذلے سے تعلقنے والی کے لکشمی پرسانہ کو نامالم گاڑی کے ٹکرانے سے ہسپٹل میں شرک تبی امداد حاصل کرنے کی دعاق دے سوشل میڈیا کے ذریعہ حاصل کردہ اطلاع پر ویشنو ہسپٹل پہنچ کر لکشمی پرسانہ کی عیادت کہتے ہوئے ذاتی طور پر پچاس ازار روپے حوالے کیا اور مزید ہسپٹل میں ذریعہ لاج مولیجی کے لیے درکار اخراجات کے ادائیگی کے لیے سکیم ریلی فنڈ اسکیم کے تحت ایک لاکھ پچاس ازار روپے منظر کرواتے ہوئے ان کے افراد خاندان کو حوالے کیا گیا لکشمی پرسانہ ایٹر ٹوانٹی کی امائی کی ایپا مالا ویسکو ایٹر ٹوانٹی کی امائی کی امائی کی ایٹر ٹوانٹی کی امائی کی ایپا سامی دیوالا چالا آروگیاں کرنگا ہوندی آئیر آروگیاں کرنگا ہوندی مکہ مدرگار کی ایٹر ٹوانٹی کی ترپنا دین دانے والے ریاستی حضیر ایرابیلی دیا کر راؤں سے آلمرہ ملے جیونڈری نے کی ملاقات دیہات کی طرقے کے لیے فنڈس کی منظوری عمل ملانے کے لیے کی نمائندگی آلمرک نسملی پیو سی کمیٹی ایرابیلی دیا کر راؤں سے ملاقات کی وہ حلقے کے موضوعات سے مطالقہ مسائل سے آگاہی کروائے اس مسائل کے حل کے لیے فنڈس کی منظوری عمل ملانے کے خواہش کی جس پر ریاستی وزیر ایرابیلی دیا کر راؤں نے مضبط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے آلمرک نسملی پیو سی کمیٹی چیرمن آلمرک نسملی جیون ریڈی نے ریاستی وزیر دیا کر راؤں کا اظہار تشکر پیش گیا ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیری کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے ریاستی وزیر ویملہ پرویشان ریڈی نے اہد دران کو دی ہدایت ریاستی وزیر ویملہ پرویشان ریڈی نے سرکاری ریہائجگاہ میں ذمہ دار اہد دران سے اجلاس مناخت کرتے ہوئے ڈبل بیٹرم اسکیم کے تحت مکانات کی تعمیری کاموں کی پیش اپ کے علاوہ مستخن کے انتخاب عمل میں لانے کے ترخی کار کے تعلق سے تفصیلات حاصل کی سجلاسی پروگرام میں محکمہ ہاؤزنگ سپیشل جنرل سیکریٹری سنیر شرمہ و دیگر محکمہ جا سے تعلق اتنے والے اہد دران نے شرکت کی پیو سی کمیٹی چیرمن آلمر ملے جیون ریڈی کی کامیشوں کے سبب آلمر ریڈی سمالی میں کئی ترخیاتی کاموں کو روبے عمل میں لاتے ہوئے حلقے کو کیا ترخی کی جانب گامزن آلمر ریڈی سمالی پیو سی کمیٹی چیرمن فضلی ٹیار صدر جیون ریڈی نے آلمر ریڈی کی ترخی کے لیے حالی میں آلور جن کشور کو منڈل کے طور پر خیام عمل میں لاتے ہوئے مخامی عوام کو سہولیات پہنچانے کے باعث عوام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملے جیون ریڈی کے دورہ کرنے کے پیشن زر پھولوں کا مالہ پہناتے ہوئے شاندہ پیمانے پر استقبال کے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آلمر شہر میں ملے جیون ریڈی کی کاوشوں کے سبب حلقے میں کئی ترخیاتی کاموں کو روبے عمل میں لاتے ہوئے حیدرابات کی طرز کی طور پر ٹرافک سنگنل کا قیام عمل میں لاتے ہوئے چننپور میں اربن پارک و ترخیاتی کاموں کو کامیابی کے ساتھ پائے تک مل پر پہنچانے کا اظہار کیا لہٰذا انخرید مناخد ہونے والے انتخابات میں پیو سی کمیٹی چیئرمن آلمر ملے جیون ریڈی کو بھاری میجواریٹی سے کامیاب بنانے کی خواہش کی نزہوں بعد اربن رکنسملی بیگالا گنش گپتہ نے ملے کیام دفتر پر سی ایم ریلی فنڈ سے منظور کردہ پینتیس سی ایم آرف چیکوں کی استفادہ کنینگان میں فراہمی عمل ملائی اربن رکنسملی بیگالا گنش گپتہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے برسر اختدار پر آنے کے بعد چیف منسٹر کے چندر شکر راو فلائس کی مات کے ذریعے دیاستی عوام کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکنہ امداد پہنچاتے ہوئے تمام تبخواست تعلق اکنے والے عوام کو مختلف ترخیاتی فلائس کی مات کے ذریعے فیضیاب کیا جا رہا ہے اسی طرح سے گورنمنٹ وہ خان کے آسپٹل میں آرگیا شریک کے تحت مفتتی بیمداد فراہم کی جا رہے ہیں رکنسملی بیگالا گنش گپتہ نے مزید کہا کہ نگاہنی صورت حال میں خان کی دواخنوں سے رجع ہونے والے افراد روبے صحت ہونے کے بعد ان کے علاج مالجے پر درکار اخراجات کے ادائیگی چیف منسٹر ریلیف فرن کے ذریعے ادا کی جا رہے ہیں ساتھ شہر کے سباش نگر میں واقعی امیلے کیام دفتر پر سی ایم ریلیف فنڈ کے لیے درخواست دی جانے پر انہیں سی ایم ریلیف فنڈ کے ذریعے امداد فراہم کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں سٹی میئر نیتو کرن شکر نوڈہ چوہمیل پباکر ایڈی سابقہ میئر آکولہ سجاتہ ٹیارس خائدین سوجی سنگھ تھاکور روی چندر ستی پرکاش پرکاش اس راجو وائی مورلی شیوچورن سائی وردھن بی راگویندر ایرم گنگدھر اندار ایڈی دیوی این کرشنا چانگو بائی چندرکلا راجو باری چندر بھوش ستی رام مطیعالو عرون و دیگرنے شرکت کی مطیعالو رینجل میڈل کے مخام پر مخام سرپنچ نے تلنگانہ حکومت کے جانب سے منظور شدہ کلینہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی تار بلولی گرام پنچائد میں مستخین کو کیا حوالے رینجل میڈل کے مخام پر مخام سرپنچ ویلملا سونیتا نے تلنگانہ حکومت کے جانب سے منظور شدہ کلینہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی تار بلولی گرام پنچائے دفتر میں استفادہ کننگان میں فراہمی عمل میں لائے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غریب و مالی اتباع سے کمزور افراد کے خاندانوں میں موجود لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کی تحصیم کیسی آر نے کلینہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کی شروعات کرتے ہوئے ہر ایک مستعق لڑکی کو ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے دینے کا فیصلہ کرنے کے باعث آج کئی مستعق لڑکیوں کے فراد خاندان اس اسکیم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے اس اسکیم کے دہت 51 ہزار روپے دیے جاتے تھے اس کے بعد 45 ہزار روپے دیے جانے لگے لیکن یہ رقم بھی نہ کافی محسوس کی جانے لگی تب چیف منسٹر کیسی آر نے شادی مبارک و کلینہ لکشمی اسکیم میں رقم کا اضافہ کرتے ہوئے آج ہر ایک مستعق لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک لاکھ 116 روپے دیے جا رہے ہیں جس کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملتی اسی طرح سے تلنگنا حکومت کے دور اختدار میں وزیراعلا کیسی آر کے جانب سے جاری مختلف اسکیم میں وظیفہ پیرانہ سالی وظیفہ جسمانی معذورین وظیفہ تنہا خواتین مینورٹیز طلبہ و طالبات کے لیے انگلیش میڈیم گورنمنٹ ریزیڈنشل اسکول کا قیام عالی تعلیم کے لیے دیگر ممالک جانے والے طلبہ کو 20 لاکھ روپے کے جوائی اور شادی مبارک اسکیم جو ملکی سطح پر کافی مقبولیات حاصل کر رہے ہیں اور ملک کے دیگر ریاستین اسکیمات کی تلخیط کرنے کی بھی کوشش کی جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تلنگنا حکومت کے دور اختدار میں منڈل سے متعلقہ موضوعات کو ترخی کے جانب گامزین کرنے کے لیے فرنڈز کی فلفر منظوری عمل ملاتے ہوئے ترخیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائت تک میل پر پہنچاتے ہوئے مقامی عوام کو راحت پہنچانے کا سہرہ سی ایم کے سی آر کے سر جانے کا اظہار کیا اس موقع پر استفادہ کننگان میں سی ایم کے سی آر مقامی رکن سملی کا دل کے گہرائی اسی اظہار تشک کو پیش کیا اس پروگرام میں ٹی آرز پارٹی کے خائدین کارکنان عوامی نمائندے وہ دیگر نے شرکت کی مورتار منڈل صدر کے علیہ نے سی ایم ریلیف فنڈ سے منظور کردہ بائیس سی ایم عارف چیکوں کی مستحقن میں فراہمی عمل میں لائی مورتار منڈل کی صدر کریلا علیہ نے غریب عوام کو میاری علاج و مالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحسیم اسی آر کے جانب سے متعرف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ سے منظور کردہ سی ایم عارف چیکوں کی مختلف دہار سے تعلق اکنے والے بائیس استفادہ کننگان میں فراہمی عمل میں لائی گئے اس موقع پر مورتار منڈل صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے برسر اختدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کیسی آر ریاست کے تمام تبخواد بلخصوص مسلم اخلطوں کی ترقی اور فلاہ و بہبود کے لیے بے شمار اخدمات کہتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام تبخواد سے تعلق اکنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلاہ اسکیمات کے تحت فیضیاب کرنے کے لاہوہ سطح غربہ سے تعلق اکنے والے عوام کو کورپیٹ تیس کے طور پر علاج و مالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی ایم کے اسی آر نے سی ایم ریلی فنڈ اسکیم کو مطارف کیا جس کے تحت غریب عوام کو خانگی ہو اسپٹل میں زیر علاج و مالجہ درکار اخرجات کے دائیگی سی ایم ریلی فنڈ کے ذریعے کی جارہی ہیں اس کے علاوہ سطح غربہ سے تعلق اکنے والے غریب و لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت سی ایم کے اسی آر کے جانب سے مطارف کردہ کلینہ لکشمی شادی مبارک اسکیم غریب عوام کے لیے ایک بہترین تحفہ ہونے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت غریب عوام کے مسائل کے ایک سوی کے لیے آسرہ اسکیم کے ذریعے معامرین معذورین بیوان تنخ زندگی گزارنے والے خواتین کو ماہانہ پابندی کے ساتھ امداد دی جارے گے اسی طرح سے ریاستی وزیر امارت و شہرہ ویملہ پریشان رڈی کی کاویشوں کے سبب مہتار منڈل کے مختلف موضوعات سے تعلق اکنے والے بائس مستخین کو ہسپٹل میں زریلہ جمالی جائے کے لیے درکار اخرجات کے ادائیگی کے لیے جملہ اٹھرہ لاکھ روپے مالیتی رخم پر مبنی سی امارف چیکوں کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیس موقع پر استفادہ اکنے انگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ کیس یاد وہ ریاستی وزیر ویملہ پریشان رڈی کا دل کے گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیس پروگرام میں امپی پی شیوہ لنگو سنیواز ڈیٹ پی ٹی سی بدم روی وائس ایم پی پی سری نواز پی اے سی ایس چیرمن کے اشک منڈل سے مطالقہ مختلف موضوعات سے تعلق اکنے والے سیر پنچ کے علاوہ ایم پی ٹی سی کوپشن ممبر ٹی آرس پارٹی کے خائدین کارکنان عوام نمائندوں کے علاوہ مخامی عوام نے شرکت کی بالکنڈا منڈل ٹی آرس ادر بدم پروین رڈی کی صدارت میں ٹی آرس خائدین کے ساتھ اجلاس کا انخطہ عمل میں لائے گیا بالکنڈا منڈل ٹی آرس ادر بدم پروین رڈی کی صدارت میں ٹی آرس خائدین کے ساتھ اجلاس مناخت کیا گیا اس موقع پر انہوں نے انقریب مناخت ہونے والے سمل انتخابات تک ٹی آرس خائدین و کارکنان پارٹی کو مستحقی بنانے کی کوشش کرنے کے تعلق سے فیصلہ کرتے ہوئے سو بوٹرز پر ایک انچارج مخرر کرنے کا اظہار کیس پروگرام ایم پی پی لاوانیا لنگا گوڈ زیٹ پی ٹی سی لاوانیا ونکیٹیش منڈل وائس پریسیڈنٹ سری کان تیاداو پارٹی جنرل سیکریٹی ویدیا ساگر منڈل سے مطالقہ موضوعات کے سر پنچ ایم پی ٹی سی اراکین ٹی آرس خائدین ورکان موجود تھے بالکنڈ منڈل صدر بردم پروین ریڈی نے ریاستی وزیر ویملا پرویشان ریڈی کی کاوشوں کے سبب تلنگن حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلینہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی استفادہ کنینگان میں فراہمی عمل ملائی حکومت کی جانب سے منظور کردہ گیارہ کلینہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی منڈل کے تحصیل دار دفتر پر ایم پی لاوانیہ لنگا گوارڈ زی پیٹسی ممران داثر لاوانیہ ونکٹیج تحصیل دار وینود کے ہاتھوں استفادہ کنینگان میں فراہمی عمل ملائے گی اس موقع پر منڈل صدر بردم پروین ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے دور اختیار میں بلا لحاظ مذہب و ملد تمام تبخواست سے تعلق اکنی والے عوام کو منفرد اسکیمات کے تحت فائدہ پہنچاتے ہوئے سطح غربہ سے تعلق اکنی والے مستخ لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت سی ایم کیسی آر کی جانب سے مطارف کردہ کلین الکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت کئی مستخ لڑکیوں کی شادی کے لیے درکار اخرجات کے دائیگے عمل میں لائے جا رہے ہیں جس سے ہر ایک مستخ افراد خاندان اس اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے کا اظہار کیا اس مواقع پر استفادہ کننگانی ریاستی وزیراعلا کیسی آر اور ریاستی وزیراعلا پروشان رڈی کا دل کے گہرائیوں سے دھارت تشکر پیش کیا اس پروگرام میں مقام سرپنچ اس سائمہ ناغولا بھودیوی پلی کشن ایم پی ٹی سی دیویا راکش کے لنگوا پوشیٹی منڈل کوپشن ممبر سید فیاض علی نیب سرپنچ سالانہ معاینے کے تحت مپال پولیس ٹیشن کا اسسسٹن کمیشنر آف پولیس آر ونکی ٹیشورلو نے کیا معاینہ اسسسٹن کمیشنر آف پولیس آر ونکی ٹیشورلو نے سالانہ معاینے کے تحت مپال پولیس ٹیشن کی تنقی عمل ملاتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر پولیس ملازمین کے جانت سے دی جانے والی سلامی خبول کی باتذہ مپال پولیس ٹیشن کے ہاتھ میں شرکاری انجام دینے کے بعد مپال پولیس ٹیشن کے پاس ویمن ہیلپڈیس سینٹر کا غاز عمل ملائے گیا باتذہ ایسی پی نے پچپن کی کار کردگی سٹور روم سٹاف روم کوٹ ڈیوٹی سکارڈ ہیچ آر ایم ایس کی کار کردگی ایم سی ایف ایس ایل ریکارڈ سی سی ٹی وی ان ایس کے کام کرنے کے ترخی کار کے علاوہ پولیس ٹیشن موجود ریکارڈ کا بارک بینی سے جائزہ لے کر عملے کی صحت و ان کی ترخی کے بارے میں استفزار کیا اور متعلقہ کام کو فوری کاروائی کرنے کی دائدی اس موقع پر انہوں نے اپنے فرائض بخوبی انجام دینے والے عملے کی ستائش کی آرمو منسپل کے احاتے پیرکٹ میں واقع ہیچ ڈی ایف سی بینک کے زیرنگرانی میں گرامینا بینک محصوص پروگرام کا انخواد مرمل آیا گیا جس میں مہمانہ خصوصی کی طور پر منسپل چیرمن پندیت وینیتا پاونے کی شرکت خوامی بی سی طلبہ تنظیم متحدہ زلے صدر نواتے پرتاب کی زیرنگرانی میں شہر کے ریلویٹ سٹیشن بس سٹین و مختلف مقامات پر مخیم یتیم وہ مزدوروں کو غزہ کی فراہمی عمل میں لائے گئے اس پروگرام میں خوامی بی سی طلبہ تنظیم متحدہ زلے صدر نواتے پرتاب نواتے گوداوری کمار پرومیش بھاسکر سنتوش ستیش گنیش و دیگر نے شرکت کی ڈونکیشور منڈل میں وی آر اے کی نئی منڈل کمیٹی کا انتخاب عمل میں لائے گیا جس کے تحت صدر کے طور پر ویمولا سایانہ نائب صدر کے طور پر جی راجنہ خزانشی کے اسیے سے شکھر مشیر کے طور پر چینکل نریش بندی راجنہ کا انتخاب عمل میں لائے گیا اس موقع پر صدر کے طور پر منتقب ہونے والے ویمولا سایانہ نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ ہر ایک کو دستیاب میں رہتے ہوئے ان سے مطالقہ مسئل کو حل کرنے کا اجھار کیا ایرپاڈ اینا ڈنکیشور منڈلہ گراما ریوینیو سایانگلہ میٹنگ تانی کا مہ اممہ دی ننڈی پیٹ مانڈلہ کو سمبادین چھرٹویں بیلڈنگ لو سامیویشن ایرپاڈ چیڑن جلیندی ایٹی سامیویشن لو ڈنکیشور منڈلہ کو سمبادین چھرٹویں گراما ریوینیو سایانگلہ کو خوامی بی سی طلبہ تنظیم متحدہ زلکے صدر نواتے پرطاب کے زیر نگرانی میں یتیم و نادر مزدروں کو غزہ کی فراہمی عمل میں لائی گئی آرمال منسپل ایہاتہ پیرکٹ میں واقعہ ہیش جی افسی بینک کے زیر نگرانی میں گرامینا محصوب پروگرام کا انخواہ عمل میں لائی گیا جس میں بحثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر مینسپل چیئرمند وہ پنڈیت وینی تا پاون نے شرکت کی وفتتہ عمل میں لاتے ہوئے آرمال شہر سے تعلق اکنے والے محلہ سنگم وہ مناخد ہونے والے ریجنال مینجر پاون کے ہمراہ عرضیہ جات سے متعلقات چیکوں کی فراہمی عمل میں لائی گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہیش جی افسی بینک کے زیر نگرانی قیام عمل میں لائی گئے گرامی نا ماسو پروگرام سے مخامی عوام کو استفادہ حاصل کرنے کی اوخواہش کی ڈاکٹر مریم افیفہ اتخال رحمان پہلی مسلم خاتون نیورو سرچن امت مسلمہ اور بالخصوص شہر مالکوں اور ہیدراباد کے لیے خبر باعث فقرے کے گزشتہ دنوں سپر اسپیشلیٹی نیٹ کوریفائنگ امتحان کے نتائج جاری کے گئے شہر مالکوں کے مصوت گھرانے سے تعلق اکنے والی بجنگ واری علاقے میں رہنے والی ڈاکٹر مریم افیفہ نے آل انڈیا لیول پر 137 مقام حاصل کے اور اپنی خواہش اور دلچسپی کے مطابق پوسٹر گراجویشن ایم سی ہیچ نیورو سرچری میں عثمانیہ میڈیکل کولیج ہیدراباد سے فری سیٹ میں داخلہ حاصل کیا مریم افیفہ کی ابتدائی تعلیم اردو میڈیم سے مارو درسگاہ تہذی پرائمری سکول مالے گاؤں میں ہوئی مریم نے دوران تدریس جماعت چاہرم کے میڈیکل سکول اسکولشپ امتحان میں میریٹ لسٹ میں نمائی مقام حاصل کیا ڈاکٹر مریم افیفہ کی والدہ آلمہ ہے جو کہ ہیدراباد کے ایک مدرسے میں دینی تعلیم دیتی ہے انہیں گول میڈل سے حکومت نے نوازہ 2010 میں ایم ایس جنئر کولیج ہیدراباد سے باروی کے امتحان میں ستینو فیصد کے ساتھ ٹاپ کیا 2016 میں عثمانیہ میڈیکل کولیج ہیدراباد سے ایم بی بی ایس میں کولیج ٹاپ پر رہی اور انہیں پانچ گول میڈل سے سرفراس کیا گیا 2020 میں ڈاکٹر مریم افیفہ نے پوسٹ گراجویشن ایم ایس جنرل سرجری میں نمائی کامیابی حاصل کرنے کے بعد نیٹ سپر اسپیشلیٹی کورس کا داخلہ امتحان دیا ایم سی ہیچ نیرو سرجری میں فری سیٹ میں داخلہ حاصل کیا ڈاکٹر مریم افیفہ پہلی مسلم خاتون نیرو سرجن ہونے جا رہے ہیں انتظامی اور سٹاف پرسنز در شہوار گلز ہائی سکول دبرپورا نے اپنی اس ہونار طالبہ کے شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی اور مستقبل کے لیے انہیں ایک تمناعوں کا اظہار کیا اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے ان سرخیوں پر سی بی آئی آئی ٹی ای ٹی بی جی بی کے ہتھیار لیکن ان کا ٹی آرس پر کوئی اثر نہیں ہوگا ہنگ کلنگنہ کی فلحہ کے کام کرنے والے ہیں اور اس کے لیے کسی سے نہیں دھریں گے بتاہیدہ زلہ ملچے کے قویتہ کا پارٹی گلاب سے سکتا دبل پیٹر مکانات کے کام کو جلس جل مکمل کیا جائے یا ستیوزی ویملا پرویشان رج نے احتیداروں کو دیہ دار یا ستیوزی ویملا پرویشان رجی سے پیو سی کامیٹی چائرمند وہ آدموں نے ملے جی ورنڈی نے ملاقات کرتے ہوئے آدموں کی ترخی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے لیے کی نمائند سی ایم عارف کے ذریعے کئی غربہ کا علاج ہوا ممکن یہ تیارز کی اہم سکیم رکنہ سمبلی بیگارہ گرنج گفتہ انہوں نے استفادہ کو دنگان میں سی ایم عارف ٹیکس کی تقسیم عمر میں آئی شہر بھی دفتر خزات کا مولانا جعفر پاشا اسامی وہ مفتی صادق مہیدین جامعہ نظامی آہدرباد کے ہاتھوں کی تقسیم وہ خاضی مفتی محبوب خان اسامی وہ حافظ لی خان کو دی مبارک پا سینئر سٹیزن فورم وہ سینئر سٹیزن ویلفر سسائٹی کی جانت سے اسکولی طلبہ میں کتاب ہے وہ گھیل کی اشیاء تقسیمی تقریح میں جیٹ پی چائرمنٹ ڈیویٹر راؤنگ کی شرکت ہو ان کے ختمات کی کی ستائش آج کے لیے فیرال اتنا ہے انشاءاللہ مزید حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ